اسلام علیکم دوستو اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اماردے کا کماندار اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کلے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کماندار اپنا خنجر نکال کر کہتا ہے کہ ہم سلطان نور الدین کو ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے تب ہی وہ اپنے خنجر سے ایک خفیہ دروازہ کھولتا ہے اور پھر ادھر مجودہ سے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیبی سپاہی سلطان نور الدین کو ایک گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے کر کمانڈر کے پاس آتے ہیں اور پھر ایک سپاہی کمانڈر سے کہتا ہے کہ اب کیا کریں جناب جواباً کماندار کہتا ہے قریب میں ایک عیسائی سرائے ہے وہ محفوظ ترین جگہ ہے وہاں جائیں گے اور شہزادہ امادرک آس پاس ہوں گے انہیں بھی خبر بھیج کر وہاں آنے کے لئے کہو اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر دوسری طرف سلاح الدین کہتا ہے کہ اماردک کے سپاہیوں نے بتایا ہے کہ وہ اس جگہ کو پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں سلطان کو یہاں سے لے گئے ہیں تب ہی وہاں پر سلاح الدین کے باقی ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان نہیں ملے امیر حضرت جواباً اور فالی کہتا ہے کہ وہ انہیں یہاں سے لے گئے ہیں پھر سلاح الدین کہتے ہیں کہ اماردک قریب ہوگا وہ سلطان نور الدین کو حاصل نہیں کر سکیں گے اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ اماردک اپنے کافلے کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے سامنے ایک سلیبی سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادہ حضرت سلطان نور الدین کو حاصل کر لیا ہے اب باحفاظتہ اسے سرائے میں لے جا رہے ہیں ہمارے کماندار نے آپ کو خبر کرنے کے لئے کہا ہے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گریگور اور ان کے سپاہی ایک بران قلعے میں جاتے ہیں جہاں انہیں سلیبی سپاہیوں کی لاشیں ملتی ہیں لیونارڈ کہتا ہے کہ یہ اماردک کے سپاہی ہیں سلاح الدین نے انہیں قتل کیا ہے اور سلطان نور الدین کو بھی لے گیا ہے تب ہی وہاں پر ایک سلیبی سپاہی آتا ہے اور گریگور سے کہتا ہے کہ جناب آگے ہمیں پہیے کے آثار ملے ہیں جو کہ جنوب کی طرف جا رہے ہیں گریگور کہتا ہے اماردک کے سپاہیوں نے سلطان نور الدین کو حاصل کر لیا ہے اور سلاح الدین ضرور ان کے پیچھے جا رہا ہوگا پھر گریگور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سلاح الدین سے پہلے سلطان نور الدین کو ہمیں ڈھوننا ہے اور کہتا ہے اماردک کے سپاہیوں اور سلطان نور الدین کو قتل کریں گے اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بائی بورا مبدود سے کہتا ہے کہ ملکہ خاتون نے سپاہیوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا ہے سلطان واضح ہے کہ وہ ہمارے خلاف تخت کی جنگ شروع کریں گے جواباً مبدود کہتا ہے ہم سلیبیوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسے میں فوج کی تقسیم ہاں مبدود کہتا ہے کہ میں اپنی تلوار سے انہیں غداری کی سزا دوں گا اب ان سے قیمت بصول کرنے کا وقت ہے وہ پھر بائی بورا سے کہتا ہے فوراں سپاہیوں کو اکٹھا کرو بورو قبیلے پر حملہ کریں گے جواباً بائی بورا کہتا ہے کہ غزہ پر نہیں کریں گے جس پر مبدود کہتا ہے دیکھ نہیں رہے وہ سپاہیوں کو بھرتی کر رہے ہیں اگر ہم نے غزہ پر حملہ کیا تو وہ پیچھے سے حملہ کر کے تخت پر قبضہ کر لیں گے پہلے اندر سے خطرہ صاف کریں گے بائی بورا کہتا ہے کارا تیگن کو ہم نے کہا ہے کہ بورو قبیلے پر حملہ نہیں کریں گے اس کا کیا بنے گا جواباً مبدود کہتا ہے کارا تیگن کون ہے میں تخت کے لئے بہت سوں کو کچل چکا ہوں اس نے بغاوت کا نئی کوشش کی تو اسے بھی کچل دوں گا تخت کے جنگ کا اصل مطلب کیا ہے اب وہ دیکھیں گے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ توران شاہ کے پاس ایک سپاہی پانی لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پانی پی لو تب ہی توران شاہ اس کا بازو پکڑ کر اسے بہوش کر دیتا ہے اور چابی نکال دیتا ہے اور تالہ کھول کر سپاہیوں کی تلوار لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہیں پر آلباز اور اس کے سپاہی آ جاتے ہیں آلباز اس سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بھیڑی کے پنجے سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہو توران شاہ جواباً توران شاہ مسکرانے لگتا ہے تب ہی آلباز کو امیر ایوب بہوش کر دیتے ہیں اور باقی سب سپاہیوں کو بھی بہوش کر دیتے ہیں پھر سرائے خاتون کہتی ہیں کہ ہر شے تیار کر لی ہے سب تیار کھڑے ہیں اور رابع خاتون کہتی ہیں کہ کارا تیگن اوطاق میں ہے جواباً توران شاہ کہتے ہیں بابا ہمیں اوطاق پر چھاپا مار کر گفتار کرنا چاہیے جواباً سوفی خاتون کہتی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ حرکت میں آ کر سپاہیوں کو رہا کروا سکتے ہیں امیر ایوب کہتے ہیں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے جس پر توران شاہ کہتا ہے چلیں بابا قبر ہن سے پہلے ہمیں اوطاق میں جا کر کارا تیگن کو پکڑ لینا چاہیے پھر رابع خاتون کہتی ہیں میں تمہارے ساتھ آ رہی ہوں یہ ہمارا خاندانی گھر ہے اکٹھے واپس حاصل کرنا چاہیے اور پھر توران شاہ انہیں بھی ساتھ لے جاتا ہے پھر ہم کارا تیگن کو دیکھتے ہیں وہ آئینہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا دیکھو اسے گوک ٹینگری نے تفصیل سے مجھے پیدا کیا تبھی باہر سے آوازیں آتی ہیں کارا تیگن کہتا ہے کیسا شور ہے کیسا شور شرابے والا قبیلہ ہے یہ جیسے نور الدین زنگی کے سیاہ روح یہاں آئی ہے تبھی توران شاہ اور امیر ایوب وہاں آ جاتے ہیں اور سپائیوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں کارا تیگن کہتا ہے اوئے حرکت مت کرو تبھی وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور توران شاہ کہتا ہے خبردار ہوشیاری مت کرنا بھیڑیے کے سر کارا تیگن کہتا ہے میرے اوطاق پر چھاپا ہاں توران شاہ کہتا ہے یہ تمہارا نہیں ہمارا اوطاق ہے جوابن کارا تیگن کہتا ہے تم اپنے زندان سے فرار ہوئے ہیں تمہاری سزا بہت بھاری ہوگی جوابن توران شاہ کہتا ہے اب سزا دینے کی بھاری ہماری ہے اب یہ قبیلہ تمہارے لئے زندان بن جائے گا امیر ایوب کہتا ہے تمہارے ظلم کا یہی بدل ہے ہمیں اپنا خون بہانے پر مجبور نہ کرو کارا تیگن رابعہ خاتون سے کہتا ہے کہ تم بھی جوابن رابعہ خاتون کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس سے بچ نہیں سکتے اور اس کی تلوار اس سے لے کر پھینک دیتی ہیں کارا تیگن کہتا ہے غلطی کر رہے ہو جہاں سے باہر قدم رکھتے ہی میرے آدمی تمہیں تباہ کر دیں گے تو رانشاہ کہتا ہے بہر چلو پھر ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں چلو پھر وہ اسے اوطاق سے بہر لے جاتے ہیں بہر آ کر کارا تیگن دیکھتا ہے کہ اس کے سب سپاہی پکڑے ہوئے تھے فاطمہ خاتون کہتی ہیں شکر ہے ہمارا قبیلہ بچا لیا گیا تب ہی اسما خاتون کہتی ہیں جب سے یہاں آئے ہیں یہ پہلی خوبصورت چیز کا تجربہ کیا ہے کارتیگن کہتا ہے غلطی کر رہے ہو میں سردارِ آلہ ہوں تمہارے افعال کے متعلق اگر سلطان مبدو نے سن لیا تو تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر تم پر ترس آ رہا ہے اب میرا خدای توفہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتا جواباً امیر ایوب کہتے ہیں ہم ازادی کی خاطر شہید ہونے کے لیے تیار ہیں کسی کا خوف نہیں ہے اب سے ازادی ہماری اور غلامی تمہاری ہے پھر تورانشاہ کہتا ہے اپنے خون پسینے سے جس قبلے وہ قائم کیا خون پسینے کے آخری قطرے تک ہمارا رہے گا اب سے دوستوں کے لیے یہ جگہ سایا اور دشمنوں کے لیے جہنم بن جائے گی اور پھر تمام لوگ اور سب سپاہی بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سرائے میں امادریک کا وزیر اور سپاہی آتے ہیں وہاں کھڑا خدمت گزار ان سے کہتا ہے کون ہو وہ کہتا ہے شہزاد امادریک کے آدمی ہیں تو وہ خدمت گزار کہتا ہے واقعی یہ تو ایک اعزاز کی بات ہے جناب آئیں کیا پسند کریں گے شہزادے کے لیے ہم اپنی جانے قربان کر دیں گے امادریک کا وزیر کہتا ہے ہمارا ایک اہم مریض ہے ہمارے لیے ایک کمرہ تیار کرو کسی کو اندر نہ آنے دینا شہزادہ امادریک جلد یہاں ہوگا الگ تو مسلمان سرائے میں آئے تو فوراں مجھے خبر کرنا سمجھ گئے وہ شخص کہتا ہے سمجھ گیا جناب آپ کے لیے کمرہ تیار کرواتا ہوں تب ہی دوسری طرف سلاح الدین کہتا ہے آثار اس سریبی سرائے کی طرف جا رہے ہیں امادریک کے سپاہی سلطان نوردین کو یہاں لائے ہیں ہمیں جلدی کرنی ہوگی تب ہی وہاں پر پارس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ایک عیسائی کپڑوں کے تاجر کو لائے ہیں امیر حضرت اور فالی کہتا ہے انہوں نے تاجروں سے کیسے لیا پارس کہتا ہے ان کے پاس فالتو تھے انہیں کچھ سونا دیا اور مجھے ان میں سے کچھ کو ہرانا پڑا سلاح الدین کہتا ہے سلطان کو بچانے کا یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے اور پھر سلاح الدین آرچز پارس اور اور فالی سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو باقی گھوڑوں کے ساتھ انتظار کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طبیب سلطان نوردین کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے صورتحال ابھی بھی خراب ہے امادریک کا وزیر کہتا ہے علاج کرو پھر شہزادہ امادریک جلدی یہاں ہوگا اس کے آنے تک یہ صحت یاب نہ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا دوسری طرف جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ امادریک اپنے سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے سرائے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے پھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلاح الدین اور ان کے ساتھی عیسائیوں والے ہلیوں میں سرائے میں آ جاتے ہیں اور تبیہ پاس کہتا ہے السلام علیکم لیکن سلاح الدین منظر عام کو سنبھالتے ہوئے اسی وقت خدمت گزار سے کہتے ہیں کہ کام آسان ہو کاروان سرائے والے پھر خدمت گزار ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بولیے کیا چاہتے ہیں جواباً سلاح الدین کہتے ہیں ذرا آرام کریں گے ہمیں کھانا دیں جواباً وہ خدمت گزار کہتا ہے کہاں سے آئے ہیں میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا ہے آرسز کہتا ہے ہم بہت دور سے آئے ہیں سستہ سامان فروخت کریں گے اور ہم قیمتی خریدیں گے جس پر خدمت گزار کہتا ہے آپ کیا خریدتے ہیں اور کیا بیٹھتے ہیں اور فالی کہتا ہے گھاک آپ ہیں یا ہم چلو کھانا لاؤ تب ہی خدمت گزار کہتا ہے ٹھیک ہے غصہ نہ کریں یہاں آئیں تشریف رکھیں پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر سلاح الدین اپنے ساتھوں سے کہتے ہیں کہ سرائے والے کی پوشتار سے واضح ہے کہ سلطان نور الدین یہی ہیں پھر ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ طبیب کہتا ہے بہت عجیب ہے یہ صحت یاب ہونا شروع ہو گئے ہیں امادریک کا وزیر کہتا ہے عجیب کیوں ہیں آپ نے بہت محنت کیا ہے جواباں طبیب کہتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے اس نے کچھ محسوس کیا ہے اور طبیب و خدمت گزار اس وزیر کے پاس آتا ہے تو وہ وزیر کہتا ہے اندر طفان کیوں مچا رہے ہو بے وقوب جواباں وہ خدمت گزار کہتا ہے جناب کچھ لوگ آئے ہیں عیسائی تاجر لگتے ہیں چوبہ ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں وہ وزیر کہتا ہے وہ سلطان نوردین کے پیچھے ہوں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اپنے ساتھوں سے کہتے ہیں کہ نظر رکھنا امادریک کے سپاہیں کو دیکھتے ہی ہم پیچھا کریں گے تب ہی صلاح الدین دیکھتے ہیں کہ وہ خدمت گزار اوپر سے آ رہا ہوتا ہے اور آ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وزیر بھی وہیں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ شخص اس وزیر سے کہتا ہے وہ رہے جناب امادریک کا وزیر کہتا ہے وہ سلطان نوردین کے آدمی ہیں یا نہیں ابھی پتہ لگا لیں گے اور فالس لاہ الدین سے کہتا ہے کہ اسی کو تلاش کر رہے ہیں اور تب ہی وہ وزیر وہاں پر آ جاتا ہے اور گلاس کی آواز سے سب کو ایک طرف متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے عیسائی بھائیو ہمارا سب سے بڑا دشمن سلطان نوردین مر گیا ہے اس کے عزاز میں سب کے لیے میرے کھاتے میں گوشت اور شراب حلال ہے سب خوش ہو جاتے ہیں پھر وزیر کہتا ہے میں تم لوگوں کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ نے سلاہ الدین ایوبی کے پہلے والے ایپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کی سکرین پر سلاہ الدین ایوبی کی مکمل پلی لسٹ مل جائے گی اس کے علاوہ ڈسکرپشن بوکس میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک سے دور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں تب تک کے لیے خدا حافظ